شاکوب کے لحشے میں بہت زیادہ نفرت تھی اور وہی نفرت وہ اس ننے ذہن میں گار چکا تھا ایک بات جہت کا نہ بچا محبت اور رحم انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اب ان دونوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا ایک ظالم دلندے بن جانا جسے لوگ بس دہشت سمجھے یعقوب نے اپنی مٹیاں بیٹھ کر کہا اپنی جو پہچان تھا بھول جو آپ سے تم وہ نہیں جو پہلے تھا اب تم ویرہ بنے گا ویرہ عبداللہ نے نہ سمجھے سے یعقوب کو دیکھا ویرہ دہشت کو کہتے ہیں اور اب سے یہی تمہارا نام تمہاری پہچان ہوگا ایسی پہچان جس کے ذکر بہیں لوگ خوف سے کانپ جائیں یعقوب نے ایک اور بندوق اپنے کمر کے پاس سے نکالی اور اسمان کی طرف کر کے گولے چلا دی گولے کی آواز پر عبداللہ ایک پل کو سہما لیکن پھر اس نے بھی ہاتھ میں بکڑی بندوق اسمان کی طرف کی اور گولے چلا دی ویرہ عبداللہ نے ایک سال میں پہلی بار کچھ کہا تو یعقوب مسکرا دیا وہ اس عبداللہ کو ویرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا رانہ زبیر اپنے ہوا اگامیل چینلنگ کی نیسورہ تجاب اس سے یہ احساس ہوا کہ اس کے قریب کوئی ہے اس نے آنکھے کھول کر دیکھو تو ایک چودہ سالہ بچے کو اپنے قریب آیا جس کے پاس بندوق تھامے بڑھ کے پاس کھڑا تھا زبیر سہم گاؤٹ پیٹا اور اس بچے کو دکھنے لگا جس نے انتہائی سفاکی سے بندوق اس کی جانب کی تک کون ہے تو بیڑا بچے نے عام سا جواب دیا کہ کون میرا اس کی باتا بچے کے ہنٹوں پر ترنسیاں موسکو رہٹ آئی اور اس نے بندوق کا روح اس کی ٹانگ کی جانب کیا اور گولی چلا دی آہ زبیر کے لیے اپنے گھر میں گونجی تھی یاد آیا یاد دی لاؤں ایڈوکیٹ سجاد میر جس کے گھر میں گس کرتو نے سب کو مار ڈالا تھا کچھ یاد آیا میرا نے بندوق اس کی دوسری ٹانگ کی جانب کی جبکہ وہ کراہ دے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر چکا تھا میں اسی سجاد میر کا بیٹا ہوں رانہ زبیر کتنا کہہ کر ویڑا نے اس کی دوسری ٹانگ بابی گولی مار دی اب وہ شخص بیٹ سین نیچے زمین پر گتا بے ہوش ہوتا وجود تکلیف دے جتو سے کامپنے لگا تھا بولا تھا نہ تجھے کہ میں ہی تجھے تیرہ انجام تک پہنچاؤں گا دیکھ لے آج تیرہ یہ طاقت کا غرور مٹی میں ملاؤں گا ویڑا آگے بڑھا اور بندو کو اس کی سینے پر رکھی نہ نہیں مجھے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویڑا اس کی سینے میں گولی مار جکا تھا آج اس نے اندکام کے پہلی سیڑی جڑی تھی چودہ سال کی عمیر میں پہلی بات کسی کی جان لے کب اپنے ماں باپ اور بہمائیوں کا اندکام اندکام لے جکا تھا کمرے کے باہر کڑا یکو بہاں نے اس کے پاس آئے اور مسکرہ دیا وردہ بہت بہت مبارک ہو ویڑا اب دیکھنا تیرے ساتھ ظلم کرنے والے ہر شخص کا یہ اندرام کریں گے یکو نے اس کے کنے پہا تھا کہ کہا شکر یا بابا ویڑا نے اتنا کہا اور کمرے زباہ نکل گیا پچھلے تین سالوں میں یکو بھان اس کا جتنا برین واش کر سکتا تھا اس نے گیا تھا اس کے کچھے زہم منفرت کی دیواریں کھڑی کر کے اسے ایک صفاق دھرندہ بنا جکا تھا جس کے لئے کسی انسان کے لئے رحم یا محبت باقی نہیں رہی تھی اگر کچھ بچا تھا تو صرف اور صرف نفرت اپنے ماں باپ کے ہاں لے کے قاتل سے اندکام لے کر وہ کرم کی وادی میں واپس آیا تھا جہاں کام سے گاؤں کی آرمیاں وہ دہشت گرد چھپے باتے تھے جو آئے روز کبھی دماغے تو کبھی ٹارگرٹ کھیلنگ کار کے لوگوں کو سکون پر بات کیے ہوئے تھے اور علمیہ تو یہ تھا کہ بیرہ کو وہ ظلم کرنے والے درست لگنے لگے تھے اور باقی ساری دنیا غلط صرف اس وجہ سے کہ جب اس پر ظلم ہوا تھا تو کوئی ان کی مدد کو نہیں رہا تھا اس وجہ سے اسے ہر انسان سے نفرت ہو گئی تھی سوائے یکو بہاند کے جس نے اس کا انتقام لیلے میں اس کی مدد کی تھی واپس آنے پر یکو بہاند کو یہ حبر ملے کے وہ باپ بنے والے تو وہ خوشی سے ہواوں میں گھومنے لگا اہرکار چاہ دی کے پانچ سال بعد اس کے ہاں یہ امید آئی تھی وہ خوشی سے ہب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پائدہ ہوگا جسے وہ سب سے بڑی دہشت بنائے گا لیکن نو ماہ کے بعد اس کے ہاں نے نیسی پڑی کے بیداش ہوئی تھی یکو بہاند نے تو اس پڑی کی جانب دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا تھا ویڑا پھر اس بچی کو دیکھنے گیا تھا جو چوٹی سی موم کی گوڑیا ہی تھی بڑی بڑی سنہریاں کے گوڑی رنگت اگلا بیگال اور اس گوڑیا کا بہت پیارا بنا رہے تھے پیاری ہے نا یہ ویڑا جکو بہاند کی بیوی الماس ہاں نے بہت امید سے پوچھا سچ تو یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے جکو بہاند کا سلوک ان کے دل کو چھلنی کار گیا تھا ویڑا نے بس جواب میں اس بات میں ساہلا دیا تھا میں اس کا نام مرجان دکھوں گا اس کا مطلب ہوتی ہوتا ہے یہ بھی تو میرے لیے موت اس کا مطلب موتی ہوتا یہ بھی تو میرے لیے موتی ہے الماس نے اس چھوٹی سی جان کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو ویڑا نے پھر سے ہاں میں ساہلا دیا تب ہی یکوب وہاں بڑھایا اس نے گہری نگاہوں سے چھوٹی سی مرجان ویڑا کی باہوں میں دیکھی وہ سے اس کی ماں کو دے ویڑا اور میرے ساتھ چال ویڑا نے اس بات میں ساہلا کا مرجان کو الماس کے ساتھ لٹا دیا اور خود یکوب کے ساتھ کمرش سے واہ نکل گیا اور تے بہت بڑی کمزور ہوتی ہے ویڑا انہیں ساہلا نہیں چرہتے بنا آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے آئندہ تو الماس کی کوئی بات نہ سننا اسے اس کے اوقات میں رکھتا کہ اسے احساس ہو کہ مجھے پیٹا نہ دے گا اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے ویڑا اسے سے کہنا چاہتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونا ان کا قصور نہیں تھا یہ تو اللہ کی دین تھی لیکن پھر بھی اس نے ہاں میں ساہلا آئے کیونکہ ویڑا کے لئے یکوب ہان ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا تھا ویسے بھی ان کے کمیلے میں عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی وہ بس ضرورت کا سمان سمجھ جاتی تھی جس کا کام بس آدمی کا گھر سمحالنا اور اس کے بچے پیدا کرنا تھا وہ اسی سوچ کا مالک جاکوب ہان ویڑا کو بھی بنا رہا تھا رکھے وہ ویڑا کو ہی تو اپنا بیٹا مانتا تھا اپنا جان نشین برجان کے پتہ اس کے ایک سال بعد ہی ہوتا ہے نرے کو بہان کو ایک بیٹا تاگیا تھا جس کی خوشی میں وہ ساتھ میں اسمار پر پہنچ گئے اس نے بچے کا نام دلاو رکھا اور انہیں ساری محبت اور دواجہ اسے پر مرکوز رکھتا لیکن یہ خوشی اس بچے کے تھوڑا بڑے ہوتے ہی مانت پڑ گئی تھی جب ایک دن دلاو رکھتے ہوئے بے خوشی کو اسے سبتہ لے کر جانے وہ پتہ چلا کہ اس کے دل میں سرہ جس کی وجہ سے وہ مشکت والا کام نہیں کرتا ورنہ وہ زندہ نہیں رہے گا اسی دن کے کوک اپنے بیٹے کو اپنے جیسے صفاق بنانے کا ہر حاب چکنا چور ہوا تھا اور جو بیروی وہ مرچان کو دکھاتا تھا دلاو رکھتے ہوئے بی با بھی اسی بیروی کا شکار ہونے لگا دلاو رکھتے ہوئے ہیں یاکوب کو اولاد کو امیدی اب وہ بس امید ہی کر سکتا تھا اسے ایک تاندرست بیٹا نصیب ہولے کے تیسری اولاد کو بیٹی کے روح میں دکھا ہے یاکوب ہان ہار گیا تھا شاید اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اس کا جان نشین بان سکے یاکوب اس بابا فزودہ تھا اور اپنا سالہ غصہ والماز پاہ نکال چکا تھا جو دلی سے ہمیں پانچ سالہ مرچان اور چار سالہ دلاو بڑ کو سینے سے لگا پاس آنسو بہاتی جاری تھی جبکہ جان دین پہلے پیدا ہوئی چھوٹے سی گل اپنے باپ کی نفرس بے حبر سوری تھی الماز کا دل اپنے الفاظ سے چلنے کر کے وہ غصہ کے عالمے اپنے باقی آدمیوں کے درمیان آیا کیا ہوا سردہ اتنے غصے میں کیوں ہو اس کے سب سے خاص دوست نے پوچھا غصہ نہ کرو تو کیا کرو مارا تین بچے دیئے سورد مجھے جس میں سے دو تو بیٹی ہیں اور جو بیٹا دیا وہ بھی بیکار مجھے کچھ ہو گیا تو کون سمحالے کا یہ سارے معاملات یاکوب نے غصے سے دان پیس سے وہ کہا جانتا ہے تم نفرت ہے مجھے اس ملک سے اس قوم سے جہاں کے فوج حکومت جہاں کے ہر بلچندے سے وہ چاہتا ہوں کہ یہ سب ہماری وجہ سے کبھی سکون میں نار ہیں لیکن لیکن مجھے میری جیسی اولاد ہی نہیں ملی جو میرا ساتھ ہاں نبا سکے یاکوب نے ہاتھ غصے سے مارکر کہا جس پر وہ بیٹا تھا بس اتنی سی بات اور تمہارے اس بیٹے کا کہا جو تمہارا ہون نہیں لیکن زندہ صرف تمہاری وجہ سے ہے یاکوب کے آنکھوں میں اس بات پر حیرت ہوتی تو اس کے دوست نے بیس سالہ ویرہ کی جانبے شارع کیا جو جوانی کی دہلے اس پر قدم رکھا طاقت اور دہشت کی مثال لگتا تھا سینے پر ہاتھ بانے وہ مردہ آنکھوں سے دو لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں بندگ پکڑے نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایک بار بھی ان کا نشانہ دور پڑی بوتل کو نہیں لگا تھا اپنے ماں باپ کا انتقام لینے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کیا بس ایک زندہ لاش ہے وہ جس کے چلے پر غصہ غم خوشی جیسا کو جذبہ نہیں دیکھا وہ ایک کوڑا کاغہ سہزردار جس پر جو لکھ دو گئے وہ ہمیشہ کہ اس پر چھپ جائے گا اب یہ والی یعقوب کے ماتے پر بالائے تھے تم کہنا کیا چاہتے ہو ایڈا تمہاری وہ اولاد ہو سکتا ہے یعقوب جو تمہیں چاہے جو تمہیں چاہے اب نام جیسی دہشت ہو سکتا ہے تم اس کے غم غصے کا فائدہ اٹھا کو اس میں بس نفرت باردو پھر دیکھنا اس نظام کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا وہ اس ماہ پر یعقوب نے پھر سے ویڑا کی جانب دیکھا جو اب ایک لڑکی کے ہاتھ سے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا پھر اس نے نشانہ بنائے گولی چلا دی جو اینڈ بوتل کے وسط میں لگی یہ دیکھا وہ یعقوب کی آنکھوں میں ایک چمک اور ہونٹوں پر ایک مسکان آئی اس کا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا ویڑا ہی اس کی وہ اولاد ہو سکتا تھا جس کا حواب یعقوب نے نیکھا تھا وہ سچ میں ایک کورا کاغذ ہی تھا جسے یعقوب اپنے انداز میں ڈال کر صرف ایک دہشت بنانا چاہتا تھا ایک ایسا آدمی جسے نفر کے سوا کچھ کرنا ہی نہ آتا ہو سرداد آپ کے حکم کے مطابق ہم فوجی کو پکڑ لائے ہیں جیسے پچھلے دنہ ہماری مجاہد کو شہد کیا تھا ایک آدمی نے آ کر یعقوب کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں وحشت اتری تھی اب اس فوجی کا اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے جیسے وہ نے ہمارے مجاہد کی جانلی اب وہاں میں اس کی لاش اس کے گھر والوں تک پہنچائیں گے یعقوب کی بات پر پاس پٹھے حد منصفہ مثال ہے تم دونوں چلو میں آتا ہوں وہ دونوں فوراں اڑ کر وہاں سے چلے گئے اور یعقوب بیرہ کے پاس ہے جو یہ کیبہ دیکھر دیکھر سامنے پڑھی بوتلو کو بغیر چونکہ اپنی گھولی کا نشانہ بنا رہا تھا یعقوب اس کے آلہ نشانے بار رشک کے بغیر نہ رہ سکا ویرہ میں رشید یعقوب نے بیرہ کے کنے پر ہاں تکا تو ویرہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بوتل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی جانتی ہو پچھلے دونوں فورس کے ایک کیپٹن ہمارے مجاہد کو شہید گیا اور اس بات پر کتنے ہی تعمقی اور تعریف حاصل کی حالانکہ ہمارا وہ مجاہد کیا کرنے گیا تھا اس ملک میں رہے ہیں ملک کافروں کو ان کے درجے سمیت نیست و نبوت کرنے یعقوب نے گہرہ سانس لیا دیکھیں دیکھو خود کو انسان کے حامی کہنے والی یہ لوگ کافروں کو پناہ دے کر اپنے مسلمان بائی کی جان لے نفسان کرتے ہیں یعقوب نے ویرہ کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اپنے دہان مگر نشانہ لگانے میں مصورتا تمہیں نہیں لگتا ایسے لوگ سزا کے حق دار ہیں جو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں کر سکتے ایسے لوگ جو گناہگار کو بچاتے ہیں اور اس گناہگار کو انجام تک پہنچانے کی چاہ رکھنے والے کی جان لے لیتے ہیں گھولی چلنے کی آواز فیضا میں گنجی ساتھ ہی بہت اچھناک سے ٹوٹ گئی تمہیں لگتا ہوگی اب تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو اپنی زندگی میں مقصد پیدا کرو ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا جو راہ سے بٹک ہیں جنہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں اب کی بار بیجا نے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے دہان ہٹا کر یاکوب کو دیکھا تھا اپنی بابا کے لیے بیڑا جنہیں انصاف پر چلنے کی یہ سزا ملی کہ ان کے سامنے ان کی بیوی بچوں کو مار دیا بیجا کی پکڑ اپنی بندوق کے گھر مضبوط ہوئی تھی ان کی روح کو سکونتا بھی ملے گا بیڑا جب وہ اپنی بیٹے کو صحیح راہ پر چلتے ہوئے دیکھیں گے کرپٹ نسام اور کافرون کے تلوے چاٹنے والے سگٹ کیا حکومت اور فوج کے حلاف لڑتا ہوا دیکھیں گے یاکوب نے بیڑا کے کنی پر اپنے ہاتھ رکھا تھا اپنے مقصد میں کام جاب ہو رہا تھا بیڑا کے ساتھ اور ظلم کا فائدہ اٹھا اس کے اندر نفرت کا بیٹ بوڑ رہا تھا آو میں ساتھ یاکوب نے بیڑا کو پر احساس جگہ لیایا جہاں اس کے آدمی نے عالمی یونیفارم میں ملبوس ایک سپاہی کو پکڑ رکھا تھا اس سپاہی صحیح نگاہوں صحیح نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا ایک آدمی نے کیمرہ آن کیا اور چہرے پارنے کا پہن کا اس سپاہی کے بیچھا ہے اور اس کا چہرے بالو سے پکڑ کر انچا گا دیا دیکھ لو فوجیوں ہمارے ساتھی کی جان لینے کا انجام جا دکھنا ہم لوگ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہماری ایک لاش کے بدے تمہارے سو فوجی ماننے کی طاقت رکھتے ہیں ہم اتنا کہہ کہ اس نکاح پوچھنے یاکو کو دیکھا جس نے ویرہ کے کلنے پر ہاتھ اکا بتا دو ان لوگوں کو ویرہ ہم سے بھرنے کا انجام ویرہ نے اس بات پر ایک نظر اس سپاہی کو دیکھا جو بامشکل چوبیس سے پچیس سال کا تھا وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا ویرہ کو اس آدمی اپنا آپ نظر رہا تھا ایسے ہی تو وہ بھی سہم کا اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جب اس نے اس کا گلہ کٹا تھا اس کی مدد کے لیے بھی تو کوئی نہیں آیا تھا اس پر بھی تو کسی نے رحم نہیں کھایا تھا تو وہ رحم کیوں کھائے ہاں اس کی محبت اور رحم اس کے ماباب کے ساتھ ہتم ہو گئے تھے یہ سب جذبے عبداللہ کے ساتھ مار گئے تھے اب وہ عبداللہ نہیں تھا وہ ویرہ تھا چاکو کی دل میں ڈالے گی پھانس نے اپنا اثر دکھایا تھا ویرہ نے وہ بندوق اٹھا کو سپاہی کے ماتے کا نشانہ لیا ایک بار اس کے زمین نے اسے بکارا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ غلط تھا لیکن حدد پر ہوئے ظلم اور جاکو کی دل میں ڈالے گی نفرت نے زمین کی آوات کا گلہ گونڈ دیا تھا ویرہ نے اپنی آنکھیں بندگی اور گھولے چلا تو جو سیدھا اس لڑکے کے سر کے آر پار ہو گئی تھی اس کی لاش زمین بوس ہوتے دیکھ ہاتھ میں بکڑی بندوق ویرہ کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ وہاں سے چلا گیا اس کا زمین اسے چیخ چیخ کا کہہ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا تھا اس نے گناہ کیا لیکن اس نے اپنے زمین کے آوات کو دبا دیا یہ کہہ کر کہ وہ کیوں رحم کھائے جب اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا ہاں اب وہ کسی پر رحم کھانے کا راضہ نہیں رکھتا تھا اس نے سوچ لیا تھا یہ دنیا مظلوم کے نہیں جسے اب وہ بھی بس ظالم بنے اپنے نام جیسا ویرہ بنے گا وقت رید کی ماند سرکتا گیا دیکھتے ہی دائکتے دس سال گزر گئے دنیا جہان سے بے حبر پندہ سالہ مرجان گلابی خونٹ دانتوں میں دبائے بودپنی پھول پر بیٹھی تدلی کو دیکھ رہی تھی جبکہ دبٹہ تیز ہوا کے باعث سر سے اترکہ کندے پر جھول رہا تھا اور ریش میں بھوڑے بالو کی لٹے تیز ہوا کے باعث چھوٹی سے نکل کر سرہ سفیت چہرے کا تباہ کاری تھی وہ اس وقت ایک معصوم سی موم کی گریہ لگی تھی جو سنہری آنکھوں میں شرارت لیے پھول پر بٹھی رنگ بڑھنگی تیتلی کو دیکھ رہی تھی پس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کوئی تیتلی کو ہاتھ میں پکڑ لیے اور جلدی سے اپنے ہاتھوں میں قیاد کھا لیا قیاد میں آتے ہی تیتلی پھر پھرانے لگی اس کے پرو سے ہونے والی گدگدی پر مرجان کھل کھلا کہا سی لیکن چھوڑا نہیں اور جلدی سے اپنے گھر کی جانب باگ گئی امہ امہ دیکھو میں نے کتنا پیارا تھی تلی پکڑا ہے مرجان نے خوشی سے چہکتے ہوئے اردو میں کہا لیکن پھر اسے حیال آئے کہ اس کی ماں کو تو اردو آتی نہیں اس لیے پھول اپنی بات پچھتوں میں دوہرائی اپنے بہنبائیوں میں باس دلاور اور مرجان کو ہی اردو آتی تھی لڑکوں کو اردو سکھائی جاتی تھی وہ مرجان نے دلاور سے باتیں کرتے ہوئے سیکھ لی تھی پاگل لڑکی کہاں تھی تم علماس نے گسے سبس کی چوٹے سے باہر آتے بالو اور دبٹے سے بے نیاز نازک وجود کو دیکھتے ہوئے پوچھا باولی ہو رہے تھے امہ اور اتنی بادل ہو رہے تھے امہ اور اتنی تھنڈی ہوا چال رہی تھی اس لیے میں پھولو کے پاس گیا اردو کو مجھے کیا ملا مرجان نے اپنے بند ہاتھ علماس کے سامنے کی جنہیں اس نے بڑی اہدیاء سے ذرا کھلا رکھتے ہوئے چھوٹا سا پنجرہ بنایا ہوا تھا تمہارے بابا کو پتا چلا نہ کہ دبٹے کے بغیر دن دن آتا پھر رہے تم تو چمڑی ادھیر دیں گے تمہارا علماس نے اسے دراتے ہوئے کھالی کہ مرجان بس موسکاری کیسے پتا چلی گا صبح صبح تو کام سے جہر چلا گئے تھے مجھے پتا ہے اب کل آئیں گے پھر سے ان سے ڈرڈڈر کے جینا ہے ابھی تو کھل کے جینے دو